السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ العلی العظیم والسلام والسلام علی رسوله النبی الكریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب رحمهما كما ربیانی صغیرہ وقال تعالی فی موزین آخر رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب معزز و محترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ یہ سیکھیں گے کہ ہم اپنے والدین کے حق میں دعا کیسے مانگیں اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات میں والدین ہماری لئے عظیم نعمت ہے جو بچپن میں ہم کو پالتے ہیں ہماری پرورش کرتے ہیں ہم کو کھلاتے اور پلاتے ہیں ہمارے دکھ درد میں پورا ساتھ دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو خاص طور سے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے حق میں دعا ماغا کریں اور باقاعدہ اللہ تعالی نے اس چیز کو اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ کلمات بھی اللہ نے سکھا دیا ہیں اپنے والدین کے حق میں آپ دعا کس طرح سے ماغیں گے دعا کے الفاظ کیا ہوں گے رب العالمین نے فرمایا وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا اللہ رب العالمین سے دعا ماغتے ہوئے کہو کہ اے میرے پروردگار ہمارے والدین پر بالکل اسی طرح رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں محبت اور شفقت سے ہم پر رحم فرمایا بچپن میں محبت اور شفقت سے ہمیں پالا اور پوسا ہے اب غور کیجئے اللہ تعالی حکم دے سکتا تھا کہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرو تو یہ دعا کرو کہ اے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما دے صرف یہی نہیں سکھایا اللہ نے بلکہ یہ کہا وہ جملہ بھی دھورایا رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا اللہ تو میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں محبت اور رحمت سے پالا اور پوسا ہے کیونکہ بچپن میں جب تک بچے کمزور ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں ان کو بیماری کی حالت میں دوائے علاج کی ضرورت پڑتی ہے والدین اپنا سب کچھ قربان کر ڈالتے ہیں بچہ اگر بیمار ہو جائے ماں باپ کو راتوں کو نید نہیں آتی ہے بچہ اگر پیشاب کر دے دس دس مرتبہ ماں اس کے بستر کو سکھا کرتی ہے بستر کو چینج کرتی ہے کتنے بھی سختی کا عالم ہو کتنے بھی تنگی کا عالم ہو باپ پوری کوشش کرتا ہے کسی طرح سے میرے پاس وہ طاقت ہو وہ دولت ہو کہ اپنے بچوں کو کھلاؤں اور پیلاؤں وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا جب تک بچوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے وہ بہتتا نہیں ہے اب غور کیجئے جن کے پاس بچے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کے اندر پیسوں کی ضرورت ہے ڈبل 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 لوگ نوکریہ کرتے ہیں کئی کے جیگے جا کر کام کرتے ہیں کہ میری ضرورت پوری ہو جائے میرے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے تو رب العالمین نے باقاہدہ حوالہ دے کر کے دعا ماغنے کا حکم دیا رب برحمہما تمارب بیانی صغیرا اے پروردگار تم میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں محبت اور شفقہ سے پالا اور پوسا ہے دس بارہ سال تک بچے جب تک خود چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہو جاتے ان کی تندرستی اچھی نہیں ہو جاتی والدین کو سکون کی نید نہیں آتی ہے یہ دس بارہ سال کی عمر تک جو قربانیاں والدین دیتے ہیں وہ پوڑے ہو جاتے ہیں بڑھاپے کی عالم میں کمزوری کی حد کو جب وہ پہنچ جاتے ہیں چلنا پھرنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو چند مہینے یہ بچے اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پا دے چند مہینے ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کرنا مشکل ہو جاتا ہے کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا اور سنا بھی ہے اب با بوڑے ہو گئے اب آپ باہر ہی جاؤ گھر سے باہر ایک کٹیا بنا دیتے ہیں وہیں پہ رہو پوچھا جاتا ہے ایسا آپ کیوں کر رہے ہو اس بوڑے آدمی کے ساتھ جس نے آپ کے لئے مکان بنایا دھر بنایا ساری ضروریات کا خیال لکھا ہر تیرے کی آپ کی خدمت کی ہر تیرے سے اس کو باہر کیوں ڈال لے ہو کہتے ہیں رات میں بار بار ان کو پیش آب آتا ہے بار بار ان کو قضاء حدد کی ضرورت پیش آتی ہے کون بار بار اٹھا کر لے کے جائے گیا بات دن میں رات میں جب بھی ضرورت پڑتی تھی بچے کو گود اٹھا کر کہیں بھی لے جاتا تھا رات کے دو بجے بچہ بیمار ہو جائے والدین ڈاکٹر کو تلاش کر کے لے جاتے ہیں فون کر کے معلوم کرتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہے کی نہیں ہے دو بجے رات کا ٹائم ہو تین بجے رات کا ٹائم ہو گا لے دیں نید نہیں لیتے سوتے نہیں ہے لیکن ایک باپ ہے جتنے اتنے لمبے عرصے تک بچوں کی خدمت کیے چند ہفتے اور چند مہینے کا معاملہ ہے ساکھ ستر سال کی عمر کو پہنچ گیا جب وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں وہ اس کے لئے کٹیا بنا دیا یہی پہ رہی آپ کون بار بار اٹھائے گا آپ کو کون اپنی نید کو قربان کرے گا جس نے ہمارے لئے بہت ساری راتوں کی نیدوں کو قربان کیا اس لئے ہمیں اس دعا کو یاد کرنا چاہے رب رحمہما تمہ رب بیانی صغیرہ اے پروردگار ہمارے والدین پر تو اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں محبت اور شفقت کے ساتھ پالا اور پوسا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عامال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین نیکیاں جاری رہتی ہیں ان میں سے صدق جاریہ یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہوں اولدین صالحن یدعو لہو ایک نیک لڑکا دنیا میں چھوڑ کر گیا ہے تو گویا کہ اپنے لئے نیکیوں کا سلسلہ جاری کر دیا اس نے مرنے کے بعد اس کی نیکیاں جاری ہیں جب جب اللہ سے دعا کرے گا رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ اس کی دعا کا فائدہ باپ کو ملتا رہے گا ابن ماجہ کی روایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دنے ایک شخص کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جنت میں برابر اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے وہ بندہ اللہ سے کہے گا اللہ میں نے دنیا میں اتنی ساری نیکیا تو نہیں کی لیکن یہ درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں مسلسل بلند ہوتے جارے میرے درجات ان درجات کے بلندی کا سبب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا بے استغفارِ ولدی کا لگ تو دنیا سے تو آ گیا تھا اپنے اولاد کو چھوڑ کر تیری نیک اولاد چاہے بے نیک بیٹی ہو چاہے نیک بیٹا ہو وہ تیرے حق میں دعا کرتی تھی رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ اس لئے تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں تیرے بچوں کی اولاد کی دعا کی وجہ سے اور ایک دوسری دعا ہے یہ دعا بھی ہم یاد کر کے اپنی دعاوں میں شامل لکھنا چاہیے رب بغفر لی اے پروردگار تو مجھے بخش دے ولی والدی اور میرے والدین کو بخش دے ولی المؤمنین اور مومنوں کو بخش دے یوم یقوم الحساب جس دن لوگوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا قیامت کے دن یہ بھی دعا بڑی جامع ہے رب بغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے پروردگار تو مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنوں کو بخش دے اس دن جس دن لوگوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا لوگ قیامت کے دن جس دن حساب و کتاب کیلئے جمع کیے جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان دعاوں کو یاد کرنے اور ہمیں اپنے والدین کے حق میں دعاوں کو مانگنے کی توفیق دعا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ نبیل کریم السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن